سر ٹیبل پر یہ کیا کچھ سے بتائیں گے ہمارے ناظرے ہیں میں اکیلا نہیں ہوں جس کے پاس یہ میڈل ہوں لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ پاکستانی بات کم ہے ہمارے ڈاکٹر سلمان خان ہے جو کہ ٹیکسس بیس نیفرولوجسٹ ہیں وہ چھے کی چھے ماراتن بھاگ چکے ان کے پاس سکسٹار فینشر بھی اس میں سب سے جو عظیم ماراتن ہے وہ باستن ہے جو اسی برس میں نے بھاگی اور مکمل کی پھر لنڈن ماراتن ہے پھر برلین ہے اور ابھی شکابو اعتوار کو ہم نے آٹھ ہتوبر کو بھاگی مکمل کیا اس کے بعد آپ سے کہہ رہا میں ملاقات ہوئی ہے مقصد صرف یہ ہے کہ ایسا محول قائم کیا جائے کہ پاکستانی حکومت پاکستانی ادارے اور پاکستانی معاشرہ کھیلوں کی اہمیت کو سمجھیں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے کمیونٹی کے لوگوں کے لئے کھیلوں کا اعتمام کریں اس کی اہمیت کو سمجھیں چاہے فوٹبال ہو والی بال ہو رننگ ہو کرکٹ ہو ہاکی ہو خاص طور پر وہ سپورٹ جو کہ مر چکی ہیں پاکستان میں جس میں ہمیں کامیابی نہیں مل پاتی اس میں کردار نہ کریں یہ مقصد ہے مشن ہے ابھی تک بہت عزت ملی ہے امریکہ میں برطانیہ میں جرمنی میں بھی برلین میں بھی 65 پاکستانی سو آپ سمجھیں کہ تین سال میں یہ ریشو اتنی بدل گئی ہے کہ دو سے تین چار لوگ ہوا کرتے تھے کسی بڑی محرک میں اور پاکستانی میڈیا میں شاید آپ واحد ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک جس حد تک میں نے شمولیت کی ہے اس میں شاید میرا نام زیادہ آگے ہوگا لیکن اور بھی ہمارے ساتھی ہیں سر احمان اظر ہمارے ایک صافی ہیں اسلامباد میں بیسٹ ہیں وہ ایک اور ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی ماراثنز بھاگ رہے ہیں انہوں نے بھی برلین اور شکاگو کی ہے تو اب لوگ اس کافلے میں شامل ہوتے جارہے ہیں سہی اچھے سر آپ کے جو شعبہ صحافت میں آنے کا ذکر کریں تو 2007 میں جنید جو ہیں وہ لاہور سے لاہور سے ہمارے شہر سے آپ آئے یہ اس وقت اندازہ تھا کہ یہ ایک بہت زیادہ آسان فیلڈ نہیں ہے عزت ہے شہرت ہے پیسہ ہے لیکن ایک جو ٹینشن ہے وہ بھی تو ہے جی بلکل بہت زیادہ تناؤ کی قیفیت میں رہتے ہیں صحافی سبھی لوگ چونکہ آپ دیکھیں پچھلے دس برس سے پہلے تو پاکستان میں دہشتگردی عروج پر تھی ہر وقت کوئی ایسا سانہی کی خبر ہوتی تھی جس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں خود بھی دل بہت رنجیدہ ہوتا ہے لیکن ایک صحافتی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کرنا ہی پڑتا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی خوشی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم یہ کردار ادا کر رہے ہیں لیکن ہاں اس کے ذہنی اثرات ہوتے ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب بدل جاتا ہے آپ جیسے پوچھ رہے تھے کہ چھٹی کیسے ملتے ہیں تو ٹریننگ بھی کرنا آسان ہے اب میں اگر شام میں رات میں بولٹنز یا پروگرامز کرتا ہوں تو میں ایک خاص وقت سے پہلے سو نہیں سکتا میں پھر صبح ٹریننگ کیلئے نہیں اٹھ سکتا آپ کو تب پاکستان میں گرمی بہت پڑتی ہے وہ صبح کی وقت نکل گیا تو پورا دن اتنی شدید دھوپ ہے کہ آپ ٹریننگ کے لئے نہیں جا سکتے تو یہ سب کو کیسے بیٹ کرنا تھا یہ سوچتے تھے تو نہیں لگتا تھا ہو سکے گا لیکن اب کسی طرح محنت کر کے کیا ہے ینگ تھے ہم بہت اس وقت 2007 میں تو اب تو بہت برس ہو گئے ہیں یقین بھی نہیں آتا بعض مرتبہ لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات تھی وہ یہی تھی کہ جیو کے پلاتفارم سے جو ایک اس شعبے میں ہونا اور اس شعبے میں اپنے کردار ادا کرنے کی ایک اہمیت اور اس کو تسلیم کیا جانا موجود تھا معاشر میں یہ ایک سب سے بڑا حاصل ہے برنا آپ کی بات صحیح ہے دنیا کے وہ شعبے جو سب سے زیادہ کسی انسان کو تناہوں کا شکار کرتے ہیں وہ خود صحافی ہیں اور جنللزم آگے یہ جو نیوز کا